اور یا صاحب بالاخر تحریک لبیک کے ساتھ مائدہ ہو گیا آپ ہی نے رائے دی تھی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان مطالبات کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے اور جو آپ نے جو تضاویز دی تھی عمران خان صاحب کو اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کی سخت باتیں بھی سنتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں جی عوریہ صاحب اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہیزٹینٹ تھی تحریک عمران خان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب جہاں وہ ویسٹرنائز ایک جتے میں پسے ہوئے ہیں اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی طاقتوں کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں میں بیسک سائیکی جو عمران خان کے بتایا اور یہ مذہبی طاقت پہ تو قائد عظم کو بلیک میل کرتی تھی اور آپ تو قائد عظم ہیں بہت بڑے قائد عظم بہت بڑے لیڈر پیدا ہو اور دیکھیں قائد عظم تو دیکھیں کیا لے گیا تھا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصلہ نہیں کر پاتے لیکن خادم حسین رزوی کے جنازے نے ایک بڑی چیز واضح کر دی تھی اور وہ بہت بڑی گھنٹی بھجا دی تھی کہ ایسا آپ تم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مائدہ تو کر کے وہاں سے پیچھے ہٹنا موت ہے ہر ایک کے لیے موت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خادم حسین رزوی کی پولٹکس ان کی ان کی تاریخ لبیک کے جو پولٹکس ہے وہ الیکشن کے گرد نہیں گھومتی اگرچہ کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں لیکن آپ کبھی ان کو الیکشن کے بارے میں گفتگو کرتے کہ ہمیں ووٹ دو ہمیں یہ کرو ہمیں اسیمبلی میں پہنچو بلکو نہیں وہ کہتے ہیں جب مسئلہ ہوگا تو ہم اس میں بغیر اسیمبلی میں گئے بھی لڑیں گے پھر نامو سے رسالت کا معاملہ تھا پھر سفیر کا معاملہ تھا یہ ساری چیزیں تھی پھر ان نے مار بھی کھائی ہوئی تھی مار کھانے کے بعد عمران خان صاحب کا وہ بنیادی دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تھا کہ ہم چند لوگوں کے ہاتھوں ہوسٹیج نہیں ہوں عمران خان کی تمام پاکستان کی سیاسی قیادتیں گیانہ جماعتیں بمائے پی ٹی آئی مل کے بھی اخصادم رزوی جیسا جلسہ نہیں کر سکتی یہ سارے ان کا دادہ ہو چکا ہے پھر وہ صرف جلسہ نہیں ہے وہ طاقت ایسی نہیں ہے وہ طاقت ایسی ہے کہ جس کے جو سرشار طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ہے ہم اس معاملے کے اندر پھر جان مال تن سب کچھ بار دیں میں نے پچھلے دنوں میں دو ایک جلسوں میں ان کے گیا ہوں خاصتہ پھر ان کے جناسے چیلم پہ گیا ہوں پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ گیا ہوں میں نے اتنا چاہا ایک لوٹ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ختم انبورت کی مومنٹ میں ہم جیل میں بھی رہے سب کچھ ہوا لیکن ایسی سورتیان نہیں دیکھئے تو میں آیا تھا شیبی برحاد صاحب آیا تھے میں بس ایک لمبی جڑے گفت ہوئی میں نے انہیں وہاں بھی مچ رہ دیا میں نے پبلی کے لیے بھی مچ رہ دیا پرگرام بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کر دو پہلے بھی آپ نے دی تھی اور مت سوچو اور اگر بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے نا تو آپ آپ کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں تو مانتا ہوں یہ چار میرے اردگرد جو لوگ ہیں یہ نہیں مانتے میں کیا کروں ان کے بغیر میری حکومت بھی چلتی اور اگر وہ مان جائیں اور مانا بھی انہوں نے ذہا بات تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارٹی کی کنسنسز آ جائے گی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواہ بلاور بھٹو ہو خواہ بین مریم نواز ہو خواہ کوئی ہو اس معاملے کے اندر چونچران نہیں کر سکتے یہ سارے وہ لوگ ہیں عثمان صاحب کہ ان کی امہ جو تھی بابا دھنکہ سے چھڑیاں کھایا کرتی تھی اور پیر صاحب برچونڈی صاحب کے اس کے پاؤں میں بیٹھا کرتی تھی خود نواز شیف صاحب جس جگہ پہ جایا کرتے تھے ان کا نام مگر لینے تو آپ حران ہو جائیں گے کہ ایسے سے لوگوں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں تو سب کا ہی چلے دیں نا عمران خان صاحب کہاں کہاں نہیں گئے عمران خان جو ہے یہاں سے اٹھ کے ابھی بھی جاتا رات کو تصمیح پر دے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی نہیں کرے ویسٹرن سوسائیٹی کے لیے سب سے امپورٹن ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو اگر اسٹیبلش کر دی جائے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ نے یہ ہیٹ سپیچ کیا پھر فرانس میں بھی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے تو انٹائر پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے تو ہیٹ سپیچ پہ تو دنیا جہان کو لٹکاتے ہیں صحیح ہے یہ بڑا آسان راستہ ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدانوں کو کیوں ہوتا ہے اور کہتے ہوتا ہے نہیں بڑا یہ بات ہر گئی لیکن اس کا ایک اثر ہوگا پاکستانی سیاست اور وہ اثر یہ ہے وہ ہے تحریک لبی کی اپنی فارمیشن یہ بہت امپورٹن ڈسکرس اتنی بڑی طاقت جو حافظ خادم ساندری صاحب نے بنائی تھی جو قوت بلٹ اپ کی تھی اس قوت کی ایک خرابی بھی ہے اور ایک خوبی بھی ہے خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ریاکشنری قوت ہے یعنی ایک خاص آپ کو پتا چلے گا کہ توہین رسالت ہوئی ہے تو آپ کے اندر جوش و جذبہ آئے گا آپ کو نہیں پتا چلے گا وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے ناموسے رسالت پہ پہرا دیا ہے تو پہرے دار جب دنیا میں کچھ نہ ہو رہا ہو چوڑ چکے کا ڈر نہ ہو تو پہرے دار سو جاتا ہے لیکن جب چوڑ چکے گھوم رہے ہو چاروں طرف تو پہرے دار جاگتا رہتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین مہینے کا جو وقفہ آیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی تنظیم سازی جس طرح کی تنظیم سازی ہے کلیکشنز کے اندر ہوتی ہے اور جس طرح کی صورتحال بلٹ اپ ہوتا ہے جس طرح ان کا کراؤڈ ہے اور جس طرح کے وہ لوگ ہیں وہ کراؤڈ ہمیشہ ایک خاص لیول پر ریاکشن پیار میں سعید عزیز صاحب کچھ چی چاہتا ہے کہ ان کو کبھی اس وقت بیٹھے ان کو دیرہ جائے بیٹھ کے ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنی تنظیم کو اگر آپ کر سکتے ہیں اس فورس کو چینلائز کریں مذہب مددتوں کے بعد مذہب کے نام پہ بغیر مولوی کے دیکھیں ان کے ساتھ مولوی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ مشایخ بھی نہیں ہے ایک بھی مشایخ نہیں ہے ان کے ساتھ جو بریلیوں کی اینلز ہیں جو مولانا شامل نورانی والے دوسرے دوسرے یہ جو خصوصا ہمارے کاری زوار بار بلکو الگ پورا تیرال قادری صاحب بلکو الگ ہے خلاف تو اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے بلکو ایون مفتید منیب ان کے بھی اپنا سیٹ اپ پلید آئی ہے کاری نیفتی بنکا بھی سیٹ اپ پلید ہے تمام مشایخ پیر صاحب گول راشیر سے لے کے دوسرے کیا نام ہے چور راشیر سارے خادم حسین ریزوی نے ان سب کے فالورز کو اپنے پیچھے جمع کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور ویدن ون ٹو ٹری ہیئرز کٹھا کیا ہے ممتاز کاظری کا واقعہ ممتاز کاظری کا واقعہ اور دے بات ہے کہ الیکوینٹ سپیکر بہت کم میں نے مقرر اتنے دبردست دیکھے ہیں علامہ اقبال کے اوپر جو دسترز تھی قرآن پاک کے جو دسترز تھی باقی سارے چیزوں تھی یہ بہت بڑی فورس ہے لیکن اب ساد ریزوی سے آپ وہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی طرح اسی طریقے سے وہ علم اور اس طریقے سے جوشہ کتابت اور عوام کو اٹریکٹ کر سکے گا دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کلٹ ایک ہوتا ہے بڑی ثبریس لفظ استعمال کرتے ہیں کلٹ میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آگے چیزیں بند ہو جائیں آج بھی ان کے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان میں صرف خادم نزی صاحب شیئر ہوتے ہیں انہی کی تقریریں شیئر ہو رہی ہوتے ہیں جیسے مولا مدودی کی جماعت سلامی کلٹ بن گئی آج تک صرف مولا مدودی کی کتاب شیئر ہوتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے یہ ہیں کہ اگر امام وہ حنیفہ ہے تو اس کے بعد آگے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے لوگوں کا یا امام احمد بن حمد بن نینجل امام شعفی ہیں ایک بڑا نام ضرور آتا ہے لیکن ایک پورا سلسلہ چلتا ہے اور سلسلہ جواہ کے لے کے چاہتا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر ان کو رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو ایک اور راستہ نکالنا چاہیے کہ قیادت کیسے آگے بڑھتی ہے اور پلٹ اپ ہوتی ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سلسلہ حل کیا ہے کیا تجویز کریں گے کہ کیا کریں وہ کہ اگر اپنی پارٹی کے اندر تھوڑا سا غصت پیدا کریں کچھ باہر کے لوگ آپ کیسے لوگ جا کے ختمات پیش کر دیں سب سے امپورٹن ترین چیز یہ ہے جو میں گزشتہ تکیبن چھ سات سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دو بنیادی نظام فیل ہو گئے ہیں کیمرزم پچھتر سال اپنی ساری جیسے کنگھ گرج کے بعد فیل ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اب جی نہیں چل سکتا ڈیموکرسی انڈ کیپنلزم فیل ہو چکا ہو گئے لوگوں کو پتا ہے کہ آئیڈیل ترین ڈیموکرسی جو ہے وہ بھارت کی ہے کہ جہاں زندگی میں کبھی آج تک تسلسل نہیں ٹوٹا جہاں فوج نے آداروں نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ کانگرس چھوڑ کے ادھر آجو جہاں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی آپ نے یہ کہا کہ جناب اس پولنگ سٹیشن پر فوج لگا دو کسی بندے نے پولنگ کے پندرہ پندرہ دن لمبا ان کا چلتا ہے اپسوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا کوئی بندہ کسی نے کانسٹویشن نے توڑا اس کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سکا ایک اسلام کا ایک متبادل بنتا ہے ایک سال میں نے متبادل کے نام پر ایک پرگرام کیا تھا ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا علی المرتضی سیدنا عثمان غنیر سیدنا عبوہ صدیق کے زمانے میں جو دنیا کو مسائل پر پیشتے وہ ہی آج بھی ہیں ایسا نہیں وہ دنیا ہوتی جگہ ہوتے جبکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نزلہ علیکل کتاب اتبیان علیکل شاہ ہم نے ایک کتاب نازل کی اس میں اچیز کا جواب آپ ایک تینگ ٹینکس بلٹ کریں بڑے لوگ جو جو کی طرح جسنا دنیا میں کیا جاتے ہیں کہ یہ معاشی سوالات ہیں ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے یہ سیاسی سوالات ہیں ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے یہ اپنا دوسرے قسم کے قانونی سوالات ہیں ان کا جواب آپ کہتے ہیں ہمیں ایک تعلیمی نظام انگریز کا نہیں چاہیے آپ کا کدھر ہے آپ کہتے ہیں ہمیں پورا ایک ایک نامک سسٹم نہیں چاہیے آپ کا کدھر ہے آپ کا کتاب امام یوسف کی کتابوں سے تو نہیں نلے گا نا آج آپ بینکنگ سسٹم کے مقالے میں جب سسٹم کھڑا کریں گے تو کیا کریں گے دیکھیں نا تکی عثمانی صاحب نے اور باقی لوگوں نے جب کام کرنے کی شروع کی اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں یہ غیر سعودی نظام ہے اسلامی اس کو نہیں کہتے وہ غیر سعودی بنکاری غیر سعودی بنکاری اسلامی بنکاری نہیں کہتے کوئی نہیں کہتا کیونکہ اس بات ہے کہ انہوں نے متبادل بلٹ ہی نہیں کیا تو کونسا ہوگا پھر اس کے بعد خلیفہ کے انتخاب کتے کے کار کیا ہوگا خلیفہ کے خصوصیات کیا ہوگی کیسے گا یہ ساری چیزیں آپ بلٹ کل کے الپنیٹیو تھیں اس کے بعد اگر آپ واقعی جمہوریت کے راستے سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ بگال کی طرح کریں کہ اے لوگو ہمارے پاس یہ نظام ہے ہمیں ٹو تھرڈ مجارٹی دو تاکہ ہم پاکستان کا آئین تبدیل کرتے ہیں اور اس آئین کے تحت ہم ووٹر کی شرط رکھیں اس آئین کے تحت ہم الیکشن کی اور طرح اسلام کے مضابق چلات رکھیں اس آئین کے تحت ہم نئی مختلف قسم کی عدالتیں قائم کریں جو اسلام کے عدالتیں ہوتی ہیں ہم انگلو سیکسن لوگ کا ختم کریں یہ ساری چیزیں اسے وقت ہو سکتے ہیں جب تم ہمیں ٹو تھرڈ مجارٹی دو گے اور جب تک آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ملتی آپ قاضی حسین احمد کی طرح آپ مولانا شام اندرانی کی طرح آپ سراج علاق کی طرح کسی بھی اتحادی حکومت میں شامل نہ ہوں یہ ہے اسلام کا بیسک نصبہ تو یہ اصل چیز جب تک نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا باقی میں بیس اپریال تک عمران خان صاحب کے لئے میں دعا گو ہوں کہ وہ رہیں کہ وہ رہیں اس وقت تک دسمبر سروائیو کر لیا جنوری سروائیو کر لیا تو سینہ اگر انتخاب بھی جیتنے جا رہے ہیں تو اب کیا مسئلہ رہے گے ابھی بھی اگر سروائیو نہیں کرنا تو اب کب کرنا وہ اگلے چائنہ والے اسے بات کریں گے چائنہ والے کیا کریں گے چائنہ والے نراض ہیں عمران خان صاحب نہیں کوئی آشوا چلی کچھ بھی اس ملک میں کچھ بھی کسی بھی تو سکتا ہے آپ کو اندازہ تھا کہ بار اکتوبر کو مشرف آ جائے گا یہ پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں میں 1989 میں گئی تھی بے نظیر کی گورمنٹ 90 میں 90 میں گئی میں بیٹھا ہوتا اس وقت پر 90 میں میں ایک سکتی میڈی بلوستانڈ بیٹھمنٹ ایسارٹی تو دیڑھ بجے ہوتا چلا کہ گورمنٹ دوپیر کو اکتاب کا پتا چلا کہ دیڑھ کے پاہنے دو بجے اس نے اعلان کر جائے تھا کہ گورمنٹ ختم ہو گئے تو بے نظیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ گورمنٹ ہو گئے تو اس نے کہا کہ ہم نے اسمبلی کی ریکوزیشن کی فائل جو تھی وہ بھیجی تھی گورمنٹ خان کو اور میں نے پوچھا کہ اس نے جاتے ہوئے فائل اٹھتے ہوئے فائل پر دفخت کی ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ فائل وہی رکھ کے گھر چلے گئے تو وہ بندہ جو پچھتالیس سال کبھی اپنی فائل چھوڑ کے نہیں گیا جب وہ چھوڑ کے چلے جائے دوسری بات راڑ ڈیڑھ بجے ہیں ایف ایکس جو لگاری صاحب نے رقصت کیا زفراللہ جمالی کی اسمبلی کی بتاتا ہوں جس وقت زفراللہ جمالی توڑی ہے میں اس نے ایک مشنل کوئٹہ تھا تو رات کے وقت زفراللہ جمالی ڈی سی کا اور ای سی کا گھر ساتھ ہوتا تھا تو ڈاز کے وقت اس نے گورنر موسیٰ سے ہو کے آیا سوا ایک بجے کے قریب گورنر موسیٰ نے اسمبلی ڈیزولف کی تھی تو وہ گاڑی اس نے کھڑی کی اور دونوں گھروں کے ساتھ دروازے تھے دونوں گھروں پر بیاء ایک بیل پی ایسے آتھ رکھا ہوتا ایک بیل پی ایسے دونوں گھروں پر گھنڈیاں نکالی انرل سریم آمد میں رنگ دیشی تھے میں تب باہر نکلا ہوں سے کہا دیکھو میں اسمبلی توڑ لی ہے اور توڑ دی ہے میں جھاروں ڈیرہ پر آجی مالی آپ بھی حالات آپ سوال لو تو یہ صورتحال ہوتی ہے جب کبھی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں کوئی پتہ نہیں چلیں جی بریک لیتے ہیں